اسلام علیکم بہت 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 ویلکم اور آج ہم لوگ کیا کر رہے تھے آج ہم جو میں نے آپ لوگ کو دکھایا یا آگے کلپ ایڈ کر دوں گی آج بس یہ کام کر رہے تھے تھوڑی سا فائیاں فائیاں چھول رہی تھیں اور کچھ چیزیں تھیں جن کو دبارہ سے منیج کرنا تھا وہ ہو رہا تھا تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے جاتے ہیں یہ دیکھیں ان میں سارے کمفورٹر وغیرہ نکال کے اور پھر اس کے اندر سارے ڈال کے اور یہ ویکیوم کر دیں یہ ویکیوم بیگ ہے اس پامپ سے یہ نا ویکیوم ہو جاتا ہے ویسے اس کے ساتھ الیکٹر پامپ بھی ملتا ہے لیکن یہ ویکیوم ہو جاتا ہے میرے پاس یہ مینوال ہے تو یہ اس طرح سے یہاں پر لگا یہ مشین سارا یہ ویکیوم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے کمفورٹر تھے یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اتنے چھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو ویکیوم کیا ہوا اس کی ساری ائر جو ہے وہ نکل گئی ہے اس وجہ سے اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے اوپر سارے یہ یہاں پہ یہ سارے کمفورٹر اس والے سنگل بیڈ کے اوپر ڈالے ہوئے تھے اب یہ سارے نکال کے یہاں پہ مینیج کریں گے اور سارا کچھ یہاں سیٹ کریں گے پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں المار یہاں دیکھیں اوپر کچھ کپڑے تو ہینگ ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ سارے کپڑے یہاں پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں بس پھینکے ہوئے ہیں رکھے ہوئے نہیں ہے پھینکے ہوئے ہیں تو انہیں بھی سارا سیٹ کرنا ہے اور آج موسم کافی اچھا ہے باہر ہو رہی ہے بارش آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بارش اور پھر ہم ساتھ ساتھ واشنگ مشین بھی چل رہی ہے آپ کو اس کی بیگ کی آواز آرہی ہوگی تو وہ پہ مجھے آوازیں دے رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ موٹر چل رہی ہے ٹینکی بھر رہی ہے تو اتنا کچھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بس سو رہے ہیں سب کچھ اور مممہ میرا کہلے کچھ سٹیچ کر رہی ہے کوئی شرٹ وغیرہ وہ سٹیچنگ کے کپڑے لکھی آئی تھے اور میرا بیٹا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ یہ کر رہے ہیں بس ہشی کیا کر رہے ہو میں سو رہا ہوں آپ سو رہے ہیں کیوں ادھر سو رہا ہوں چلیں پھر آپ لوگوں کو بارش دکھاتے ہیں اس کے بعد سب کچھ سیٹ ہوا ہی دکھائیں گے کیونکہ پھر جلدی جلدی کام کرنا ہے اور شام کو انشاءاللہ کہیں پہ باہر جائیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ ہم نے کتنا انجوائے کیا یہ دیکھیں سارے یہ میٹرس وغیرہ ہٹایا گیا اور وہاں پہ کمفورٹر جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ سامنے اس والے باکس کے اندر چی کو پک رہے ہیں اچھی سی خوشبو آ رہی ہے شام تک انشاءاللہ ریڈی ہو جائیں گے پھر آپ لوگ کے ساتھ اس کی بھی کچھ نہ کچھ چیز شیئر کریں گے بنائیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ تو ہو گیا سیٹ یہاں پہ تیہ لگا کے رکھتی ہیں کچھ بھی قیوم کر دیا کچھ یہاں تیہ لگا کے رکھتی ہیں کیونکہ یہ دھولنے والے ہیں تو اس لئے یہاں رکھ دیا تاکہ اس کو دھولیں گے اب یہ بیڈ پہ ٹالے ہوئے تھے تو ظاہر ہی دھوکے رکھے تھے لیکن دوبارہ دھولیں پڑیں گے اور اوپر جو ہے اس کو بس اس کے اندر ڈکن کرنا ہے یہ پنک والا بس صحیح سے اندر رکھتے ہیں باقی رکھنے ہی پہ ہیں اب باقی رہ جائیں گے یہاں والے کپڑے ان کو لگاتے ہیں تکانے پہ اور یہ پیچھے میٹرس بھی سیٹ ہو رہا ہے یہ بھی سیٹ ہو رہا ہے اب پیچھے کام بس تھوڑا صحیح رہ گیا پھر وہ کرتے ہیں آپ لوگوں نے موسم دیکھ لیا شکر ہے پھر بھی اس کے باؤ وجود بھی آپ پسینہ دیکھ سکتے ہیں اس کے باؤ دکھنے کیا تھا ریسٹ اور اس کے باؤ پھر تیاری قتلی تھی ہم نے باہر جانے کی انسانڈارز کے تھے اور کتھ ٹوپنگ کی تھی اور ہاش نے میرے بیٹوں نے جھولے ہو لے لیے تھے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں آتے اس نے رائیڈز لے گی تھوں اچھا چھے اب نکل کر تھے ہم لوگ وہاں انجھائے کیا تھا کافی میں نے کلپس کم کم بنایا تھے کیونکہ ابھی مجھے اتنی زیادہ میں یوں لوگوں کے سامنے کیونکہ یوں کرنے کی میں تھوڑا سا ہیزیٹیشن فیل کرتی ہوں اور ہیزیٹیٹ جو پھر ہوں کہ اس جان سے ہم نے زیادہ کلپس نہیں بنا سکی تھی اس جان سے اس نے رائیڈز لی تھی ہم نے تو بھی سے شاپنگ کی تھی اور پھر اس کے بعد پی ایف سے کھایا تھا پیزا ویزا کھایا تھا اور کچھ بچوں نے اور کچھ چیزیں کھائیں اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے انجائے کرتے تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکس ٹائم جو ہے جتا بھی انجائے کریں آپ کو بھی ساتھ انجائے کرائیں ابھی بھی میں نے کوشش کیے لیکن جتا ہو سکا اتنا کر لیا مجھے دعاوں میں آدھ رکھے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھنے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ اللہ آنے کے بعد مجھے دعاوں میں آدھ رکھنے کے بعد